اللہ الرحمن الرحیم فضائل 62 اے قرآن والی خال پر آگ اثر نہ کرے گی قرآن پاک کے موجزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اگر قرآن کریم کو چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ نہیں جلے گا بہوالہ دارمی قرآن کی برکت سے جس کھال میں قرآن ہوتا ہے آگ اس پر اثر نہیں کرتی کیونکہ اس میں رحمت کے چشمے اور حکمت کے دریا رواں اور دواں ہیں جو آگ کو سرد کر دیتے ہیں معمولی خال جس میں قرآن تھوڑی دیر کے لیے رہا ہے اس کے ساتھ قرآن کا یہ اجاز ہو سکتا ہے تو جن سینوں میں قرآن ایک طویل مدت تک رہا ہو کیا انہیں جہنم کی آگ جلا سکتی ہے شاہرین نے عموماً اس حدیث کے دو مفہوم بتائے ہیں پہلا مفہوم یہ ہے کہ خال سے مراد کسی بھی جانور کی خال اور آگ سے دنیا کی آگ مراد ہے اس صورت میں قرآن کی خال کا نہ جلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قرآن کا موجزہ تھا اہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ موجزہ رونما ہوا بھی تھا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خال سے مراد انسان کی خال اور آگ سے جانم کی آگ مراد ہے اس کے مطابق کسی زمانے یا کسی نسل کے ساتھ یہ حکم خاص نہ ہوگا بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن جس سینے میں محفوظ ہے وہ اگر بالفرض اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو آگ اثر نہ کرے گی اور اس کا بال بھی بیکا نہ ہوگا سبحان اللہ فضائل قرآن صفہ نمبر 93 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جز اللہ انہ محمد اما ہوا اہلہو پچیس بارہ سن دوہزار بیس اللہ اکبر موسیقی